السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میری یوٹو فیملی علاکہ رہستروں بستروں عبادروں شادروں صدا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستا مسکراتے رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے چلو تھی جو آپ لوگوں کو آج بریکنڈ نیوز بتاتا ہو اور نئی بریکنڈ نیوز ہے بھائی تو بھائی 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 سب کہہ رہے تھے بھی نینہ شادی پر جا رہی ہے سلا ہو رہی ہے فلا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو جی نینہ صاحب کو میں نے آف کیمرہ مشورہ دیا کہ آپ کراچی چلے جائے آپ کو شادی پر انویٹ نہیں کیا جائے گا لیکن وہ بھی نہیں کیا جائے رہا تو جی نینہ صاحب کی ٹکٹ ہو گئی شاروخ صاحب اور نینہ صاحب جا رہے واپسی کراچی تو شاید اور کو بچے جائے لیکن کوئی نہیں جائے گا شاروخ اور بھائی نہیں نا جو ہے نا وہ پتہ لی ابھی وہ کیس کی وجہ سے جا رہے یا بھائی سردی کی وجہ سے جا رہے یا بھائی بیماری کی وجہ سے جا رہے تو یہاں وہ ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی تو ونکی جی آج ٹکٹ ہو گئی اور وہ جا رہے کراچی تو یہ تو ٹینشن آپ لوگوں کی ہوئی ختم تو یہ آپ لوگوں کی سوچ تھی شاید وہ ستارہ اسے شادی پر بلائے تو اس طرح نے شادی پر بلائے بھی نہیں تھا تو وہ ویسے آئے تھے تو بھائی کیونکہ ڈیڑی کے بچوں کی بڑے تھی ان کی بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شاید بڑے کل کر دیں وہ لیکن بچوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ تو ان کا ہی معاملہ ہے بھائی شاید بڑے ہو جائے تو لیکن ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں دیکھا میں گھر گیا تھا تو وہاں کوئی نہیں دیکھا یہ ضرور دیکھا جا کے میں بھی روز دودھ پہنچانے جاتا ہوں جب بچوں کی لیے دودھ لے کے جاتا تو آج بھی شاروخ اور نینہ صاحب جا رہے تھے میں نے تھوڑا سا شوڑ بھی کیا بھائی وہ جا رہے تھے کہاں ٹکٹ کروانے تو جی ہیستہ ہیستہ تو یہ آپ لوگوں کو علم میں ہونا چاہیے بھائی نینہ صاحب واپسی شود کراچی جا رہی ہیں تو یہ پکی اور ڈھکی خبر ہے آپ لوگوں کی لیے تو ان کی ٹکٹیں ہو گئی ہیں تو بھکیا بات چاہیے یہ کروں جب یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے فلانس یہ وہ تو پہلے تو اپنی جان چھڑواؤ اپنی مالکین کو بولو اپنے مالک کو بولو جو آپ لوگوں کا مالک بیٹھا ہوا تھا وہاں صدی رب میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا ابھی جاؤ بولو اور گندی گندی باتیں آپ لوگوں نے کی چھوٹے چھوٹے بچوں پر باتیں کی کسی کے پھر آپ لوگوں ستارہ نہیں پڑھارا کہتے تو اب اس ستارہ کا ہاتھ کیسے لگا تو وہ بیٹھئے نا ہماری پانچ جی بیٹی تو تہرہ شسٹر اس نے آپ لوگوں کو ساتھ جو کیا بہت اچھا کیا تو میں اسے بھائی اپریشیٹ کرتا ہوں تو باقی بات رہی بھائی شادی کی تو بھی شادی کاؤنی ہے یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ بھی جو بھائی کا غصہ ہے نا وہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہو رہا تو شادی بھی تقریبان یہاں نہیں ہوگی احمد پور میں ہی ہوگی تو اس طرح بیٹی بھی آ چکی ہے لیکن گھر میں یہاں نہیں آئی تو بھائی وہاں احمد پور میں ابھی تو وہ بھی انشاءاللہ کل آ جائیں گی یہاں تو انہوں نے بھائی بھابی کو بھی لے جانا ہے وہاں احمد پور میں یہاں نہیں ٹھہریں گے تو یہ یار اندر اندر کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو بھائی بہرحال نینہ صاحب تو بھی پکا جا رہی ہیں وہ آپ لوگوں چھوٹی سے میں نے اس کا گلی میں جاتے ہوئے شوٹ لیا ہے وہ بھی آپ کو آج ضرور پیش کروں گا ٹھیک ہے جیسے لوگ شوٹ آٹ لے لیتے ہیں تو میں نے شوٹ آٹ نہیں لیا یہ پکی خبر کرنے کے لیے آپ لوگوں کا آگاہ کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا شوٹ آئے بھی نینہ صاحب جا رہی ہیں تو میری یوٹیوب فیملی تو ستارہ آرمی کو بھائی میں نے کہنا تھا بتانا تھا اور ستارہ کو جو چاہنے والے ہیں اور جو ہمیں چاہنے والے ہیں بھی وہ ٹینشن تی بھی نینہ اور شاروخ یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو وہ بائی بائی جا رہے ہیں تو اسی کی ساتھ بلوگ کرتا ہوں میری یوٹیوب فیملی کل ملیں گے کی نئی بات کے ساتھ نئی انداز کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے چاچوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و اگر بلوگ میرا چل گئے تو لیک شیئر اچھے کمنٹ ضرور کیجئے گا بائی بائی خانپور کی طرف کچھ ان لوگ نے ٹکٹے گڑوانی ہے بھائی بابر بھی گیا دل بھر بھی گیا اور بھائی نینہ شاروخ بابی روبینا سب گئے ہوئے تو یہ علی کو لے کے جا رہا ہوں میں کہاں اپنے پاس اپنے گھر صبح پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے علی چلیں دو جوان جا رہے ہیں اپنے گلے کی دوائی لینے اور پتری اور کیا لیں گے بھائی آپ بات بول نہیں سکتے بھائی چلا بھی اللہ کرے آتا بھائی چلا جی اس کو بھی جانا ہے ساتھ چلتے تو میرے ساتھ چلو در اوکے جی گھائی ہس چکے گھائیوں میں یہ شہباز اور بابر ابھی یہ جانا ارے جاؤ بھائی کیوں رک گئے ہو جاؤ ماشاللہ گھائیاں آگیاں تو یہ اب نہیں جا سکتے ہماری گلی بند ہو گئی یہ جائیں گے اس کے بعد یہ نکلیں گے بچارے کیا ہے مجھے یہ کوٹ ملائے گفٹ یہ چیک کریں کیسا کوٹ ابھی تو مجھے گفٹ ملائے تو بھائی آج جو بابو لوہار آپ لوگوں کو خبر سنانے والا بڑی پیاری خبر بھائی شاروخ اور نینہ کیوں ویلیج چھوڑ کے کراچی بھاگ رہے ہیں آج لوگ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں بھائی وہ لوگ شادی پر نہیں جا رہے نجما نے ان کی ویڈیو بنائی بابو وہ گھر تھی اپنا تو بھائی نینہ تو ان کی ویڈیو بھی اس نے بنائی کیونکہ ویڈیوز آئے بھائی ہم ویڈیوز کے چکر میں نہیں ہوتے ہم اصل بات کے چکر میں بھی وہ کیوں جا رہے ہیں چھوڑ کے وہ تو آئیتی شادی پر اور گھومنے پھر میں لیکن وہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاتا ہوں نیبو ہے لیمان ہے لیمان ہے دیکھاؤ کتنا بڑا دیکھو کیا بات اور اس کو دیکھو بھی اس نے کپڑے شپڑے اچھا سے پہن دی قریب سے دیکھاؤ مزا کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے نیبو ہے ٹکٹ کروانے جا رہے ہو کیس کی وجہ سے بھاگ رہے ہو کیا بھاگ جائے جا رہے ہو بلے چھوڑ کے جا رہے ہو جا رہے ہو جا رہے ہو لے کے فروٹر لیمو ہے لیمو ہے جیار اتنا بڑا جاپانی لیمو ہے جاپانی لیمو ہے کہاں سے لے کے آفریقا سے آپ آفریقا گئے ہو تھے آہا آفریقا گئے ہو یہ نیبو لے رہے کہ دو پاکستانی ہیں جاپان سے مانگو ہیں کیا بات ہے یا سچی یہ کہاں سے لے کے جاپانی پاکستانی ملنے رہے آپ جاپانی لے رہے ہو جا کیا بات ہے آپ پاکستان ملنے رہے تو جاپانی کیوں لے کے آئے ہو جاپانی پسند گلے کو کیا ہو گیا خراب ہو جا صحیح نہیں ہے جاپانی جو ہے لیکن ہے پاکستانی مزا کر رہے ہیں یہ کہیں سے لے کے آئے ہوں چھوڑ 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 پوچھتے کہیں کہ آپ بھی پکے ہوئے پتا ہے چل پھر چل تے یہ باہر چیک کریں اور میں جا رہا تھا کہاں بابر دلبر اور میر کے پاس سب کے پاس جا رہا تو میں چاہا کہ میرے پاس ہوتا ہے کیا بھی اصلی دودھ کیونکہ شہر میں بازار میں ملتا ہے وہ پانی والا تو دودھ لے کے جاتا ہوں پچوں کے لئے اور میں جاتے جاتے ہی آپ لوگوں بہار چیک کرا دوں آہ سرسوں کا جس سے تیل بنتا ہے میر میر چاول چولے 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 کھانا ہے بیبی میرے گھاس کھا رہا ہے میرا بیبی تو اس سے پھر بھانے 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 اور بھانے بھانے چیزیں ہوتی دیکھنے بھانے اسے گھاس کھا لیے میرے نہیں گھاس میں ڈالتی ہوں بکری اور یہاں پر رہے گی بھانسے بہت پیاری بھانسے آ جائے یہ بھی گھاس کھا رہی ہیں ان کو یہاں پھر اندر بند کیا جائے گھاس کھا رہے ہیں یہ بکری ہیں ماشاءاللہ سے ابھی گھاس آ گیا جی پہلے تو نہیں تھا گھاس لیکن ابھی موسم میں گھاس کی تو ابھی یہ بھی کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو اندر بانا جائے گا کام چک کر بہت پیارا ہے بہت پیارا بیبی ہے بیبی تو یہ جوڑی ہے ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں دونوں اس کی معلق ہے اس کی معلق ہے تو ابھی جلدی جلدی آپ بھی گاس کھا لے چھوٹو گاس کھا لے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اندر بھی اس میں ڈھکنا ہے اندر کمرے میں کیونکہ بہت تھنڈی ہوگی بھی بانا ہوئے کیونکہ یہ دوسروں کو مارتی ہے بھائی یہ بہت خوبصورت ہے کلر کتنا دیکھو پیار اس کا کلر ہے بھائی بہت سردی ہے آپ جو ہے جاؤ آپ موگیل سے نہیں کھلو جا کے جاؤ چھوٹ جاؤ گھر میں چھوٹ جاؤ جاؤ کبھی کبھی آپ لوگوں کو اپنا ویلیج دکھا دیا کروں تو ریکشن بھی ضروری ہے یہ میرا ویلیج دیکھنا بھی آپ لوگوں کو ضروری ہے بہت پیارا میرا ویلیج جہاں دیکھو گے آپ کو ہریالی ہریالی ملے گی تو گائز آپ کمنس میں ضرور بتائیے گا میرا ویلیج آپ لوگوں کو کیسا لگا تو بڑی مزا آتا ہے جی کبھی آپ بھی تشریف لے آئیں اور میرا ویلیج گھوم کے دیکھیں مطلب یہاں گندم چاول اور بھائی کپاس تو باغات ہر چیز ہیں آم امروب ہر چیز یہاں ملے گی آپ لوگوں کو لیے تو بھائی میرا ویلیج بہت خوبصورت ہے تو بھائی کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے ویلکم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میرے پیچھے در آگئے وہ نبی ہے تو مہا پانی تو آتا ہے 6 مہا کے بعد پھر ہمیں یہ اپنا بور چلانا پڑتا ہے تو خیر یہ آپ لوگوں کے لیے ہریالی دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو کھل آنکھوں کی ٹھنڈا کے لیے بہت بہتر ہے جو ہریالی ہوتی ہے تو ہم نیس سے بناتے کیا ہمارا بہت خوبصورت ہے بہت تاب رہے کے نظارہ کرے یہ ہریالی ہریالی جب آپ کو یار نظر آتی ہے تو دل باغ ہو جاتا ہے تو یار یہ نام آپ لوگوں کو بلکو یقینا مزا آرہا ہوگا میرا ویلی دیکھ کے اوپر نیدی کے اوپر بندے ہوئے ہیں اور اس کو بھاس دیکھو نا ہر بندہ اپنے گھر جا رہا یعنی یہ پکھی پرندی بھی اپنے گھری جا رہے ہیں تو اپنا گھر ڈھونڈ رہے سب اپنے اپنے گھر جائیں گے کیونکہ ڈھنڈ بہت ہے اور شام کا منظر بہت پیارا لگتا ہے میرے ویلیج میار تو یہاں چیزیں ڈھونڈ ادھasz دوست آؤ دوست کیا یہ میرا دوست 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 کیا ہل اڈھا ادھا بھائی بھائی کہ یہ میرا دوست رہا احس میرے دوست اگل میرے دوست 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 آپ خان knees کا وہ آئی تو آپ کیا کر رہے کیا کر رہے کیا کر رہے آج باس بی باس آپ کھانا کھائیں چلو میرے دوستو آپ کھانا کھائیں کیونکہ آپ کو شام کا ٹائم ہے یار آگ اتنا اندر جانے آپ لوگوں کو سردی ہے بہت بھی چلو میرے بی 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 جیتا الحمدللہ میں بھاولپور سے آ چکا ہوں اور بھی آج کا کوئی شام کا منظر کچھ ایسے یہ بادل چھائے ہوئے اور بھی دن بھی شام ہونے والی ہے بالکل اور جی میرا ویلیج چیک کریں اور ما شاء اللہ یہ گھاس ہمارا ہوگو چکا ہے اور اس نے بھی وہ ساگ شاگ بھی اس سے بنتا ہے بھائی سب کو پتا ہوگا اور یہ ہماری خجور رہی یہ ہماری گندم رہی تو یہ ہم لگا رہے آج کیا جی پانی اپنی تھوٹی سی گندم کو تھوڑی سی ہے میرے پاس اس کو پانی لگا رہا ہوں بھائی تو یہ پانی جا رہا ہے اس کی طرف گندم کی طرف تو گھاس کو بھی پانی لگاتے ہیں آج اور گندم کے اوپر بھی برسات ہو رہی ہے تو پتہ نہیں ابھی ہوگی صبح تک آپ بھی بھی بتا رہے ہیں کہ صبح بہت برسات ہوگی تو ابھی ہم نے اس لیے پانی لگا دیا ہے ابھی چلو سوک رہی تھی یہ فصلیں تو انشاءاللہ پانی لگاتے ہیں یہاں پر نفس پودا لگا ہوئے آم کا تو ما شاء اللہ چھوٹا ستا ہے اتنا بڑا ہوگی ہے وہ چیک کریں وہ بھی ہے انار بھی ہے سمچوں بھی لگائی ہوئی اپنے لئے فصلوں میں یہ دیکھیں چیک کریں دنیاں اپنے ہی ہو جاتا ہے گھر کا تو بھی ہی ہمارا رہا گھاس اور وہ رہی ہماری کیا پانی والا گھوٹ سور جہاں سے ہمارا پانی آ رہا ہے چیک کریں ما شاء اللہ سے تو یہ رہے ہمارے وہ سکیلے جی پانی ما شاء اللہ فصلوں کے لیے جا رہا ہے ابھی